آداب نمسکار پچھلے دنوں ایک خبر بڑی انٹریسٹنگ آئی وہ ہمارے شہر یہاں ٹورانٹو میں رہتا ہوں اس کا تعلق بھی اس سے ہے لیکن خبر پرانی تھی کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو اسلامک سٹیٹ جیسے آئیسس کہتے ہیں دائش بھی کہتے ہیں جو برضی آپ کی کہتے ہیں تعلق اس کا ویسے پاکستان سے ہی ہوتا ہے وہ عراق میں انہوں نے یزیدیوں کو یزیدی وہ مذہب ہے جو سانتن دھرم سے کچھ ملتا ہے کچھ فائر ورشپنگ ہے اس کے تعلقات ہمارے ہندوستان سے سیٹ ہے وہاں انہوں نے یزیدی لڑکیوں کو بارہ تیرہ چودہ سال کی لڑکیوں کو توائف کی طرح ٹریٹ کر کے توائف بھی کیا سیکشل سلیوز کی طرح اپنے کیمپوں میں رکھا کہ مجاہدین جو جہاد لڑکے آتے ہیں بچار اتھا کہہارے ہوتے ہیں تو ان کو مطلب اب اندازہ لگائیے ریپ مرنے سے کے بعد تو اہورے مل جائیں گی لیکن جو غازی آگئے واپس وہ کچھ تو اس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے انہوں نے بچیوں کو رکھا اور ان کو ریپ کیا جاتا تھا یہ بچی ایک تھی نادیا جو وہاں سے چودہ سال کی عمر میں بتائیے اس بچی کو ریپ کر رہے تھے کئی سولجرز جہادی اللہ اکبر کا نام لے کے وہ کافروں کی بچیوں کو کے ساتھ زنا کر رہے تھے ہمارے اخدو میں زنا کہتے ہیں ریپ ہوتا ہے شاید ہندی میں کچھ اور کہتے ہیں لیکن وہ بچی کئی سال رہی وہاں وہاں سے وہ بھاگ نکلی وہ پہنچی جرمنی جرمنی کے اندر اس کی جو ری سیٹلمنٹ ہوئی اس کے بعد جو اس نے کام کیا عورتوں کے لیے اس کے لیے اسے 2018 میں نوبل پیس پرائز ملا اب سمجھئے دنیا کا سب سے بڑا آوارڈ اس کو دیا گیا اس نے کتاب لکھی اور وہ اس کا ٹور تھا ہمارے ٹورانٹو ڈسٹرک سکول بورڈ کینیڈا کے اندر کہ وہ آئے گی اور وہ ایک لڑکی چھوٹی بچیوں کے بک کلب میں وہ اپنی کتاب کو بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا آپ اندازہ لے آئیے کہ ہمارے ان کینیڈا کے انسٹیٹوشنز میں سنا ہوگا آپ نے خلصتانی کافی ہیں اب سنیے یہ جو جہادی مسلمان کا اثر ہے ٹورانٹو ڈسٹرک سکول بورڈ نے کہا کہ اگر یہ بچی دوسری بچیوں کو بتاتی ہے کہ میرے ہم یزیدیوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا تو اس سے لوگ اسلاموفوبک ہو جائیں گے آپ نہیں دے کہ نادیا مراد کا لیکچر جو تھا بچی کا ایک نوبل لوریٹ کا وہ ٹورانٹو کے ایک سکول میں پرائیوٹ کلب تھا بچیوں کا جو تیرہ چودہ سال کی بچیوں کا بک کلب ہوتا ہے وہ کتاب پڑھی جاتی بچیاں سوال جواب کرتی ہیں اتنا پریشر ہے ٹورانٹو ڈسٹرک سکول بورڈ کے اتنا خوف ہمارے مجاہد مسلمانوں سے کہ انہوں نے اس کی ٹاک کینسل کر دی کہ بھائی یہ ہوا ہوگا ریپ ہوا ہوگا ہم کیا کریں اس کو کلب بک کلب کی جو بچی اورگنائز کرتی ہے اس نے لکھا کہ یہ تو آئیسس کے خلاف بول رہی ہے مسلمانوں کے خلاف تو نہیں بول رہی یہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہم خوف زدہ ہیں اپنے جہادیوں سے اگر کوئی ناراض ہو گیا نادیا مراد سے اور کوئی دنگا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے تو دیٹ پور گرل ہیڈ ٹو گیٹ ہر ٹاک جو فیبرری میں ہونی تھی ریجیکٹڈ وہ سکول بورڈ کی ایکوٹی کورڈنیٹر فیمنسٹ کورڈنیٹر ملٹی کلچر کورڈنیٹر تمام وہ بھی عورتیں یعنی کہ کسی مرد نے کر دیا ہو یہ کینیڈا کی شاندار قسم کی بالکل فیمنسٹ تھوٹ رکھنے والی عورتوں نے طے کیا کہ نہ یزیدیوں کی بچیوں سے جو زنا ہوا اور ان کو ریپ کیا اور انہیں سیکشل سلیوری میں رکھا اس کا ذکر نہ کریں کیونکہ اس کا پر اسلامفوبک ہو جائیں گے لوگ اور بجائے اس کے یہ کہیں کہ وہ ریپ ختم کریں وہ کہنے جو ریپ ہو گیا وہ موں بند کرے اپنا یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہماری کمیونٹی جو مسلمان یا کینیڈا میں رہتے ہیں ان میں سے ایک نہیں بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو یا کہ شakریہ وہ اسے کمیونٹی کی باقی pays نے کھ زنان کیا بعد آشان باکی کایں کہ کوئی چیز ہے اس گھر میںlett میں سے ملوک کی سانگی چل ملاقات کر سک defect چلیہ ہندوستان پاکستان کے جو ہیں عرب تو ان کو تو فکر ہی نہیں ہے ان کو تو ان کا پہلے سے ہی میڈ ان ہیون ان کی اجاد ہے وہ تو اللہ کے پیارے ہیں یہ ہم لوگ جو ہیں نا گندے رنگ کے سیاہ رنگ کے ہمیں لگی رہتی کہ ہمیں کوئی نہ یہ کہہ دے کہ رہے یہ تمہارا ایمان خراب ہے تم نے کسی کے ساتھ رحم سے بات کیوں کی کٹ دو گلہ اس کا کیونکہ یہ تو پرانا ہمارا کام ہے محمد بن قاسم سے گلی کاٹتے آ رہے ہیں اب بھی امن میں کاٹ رہے ہیں ہراک میں کاٹ رہے ہیں آپ کے پاکستان میں تو خیر کامی یہ بیس چل رہا ہے آج کل گردن کاٹو افغانستان میں کر رہے ہیں سریعہ میں پانچ لاکھ مسلمانوں نے مسلمانوں کو مار دیا تو خیر ہمارے لئے یہ مسئلہ نہیں تھا یہاں پہ کوئی بولنے والا نہیں کسی نے آواز نہیں اٹھائی اب دیکھئے فیبلری میں کیا ہوتا ہے میری بدکسمتی کہ میں نے اخباروں میں لکھ دیا نیو دیلی ٹائمز میں بھی وہ چھپی بات یہاں ٹرونٹو سن میں بھی تھی کہ اوومن مفراد کیا ہوتا ہے جو مہارے کو ریلیجنسٹ ہیں جو فیلو مسلم ہیں انہوں نے ریپ کیا تو اس پہ ہماری پرسنیلیٹی پہ فرق آ جائے گا اور لوگ کہیں گے یہ مسلمان کیا کریں ارے کام بند کرو تو مسلمان باقی لوگ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کام آپ غلط کریں اور پھر ان لوگوں کو ڈیفینڈ بھی کریں جو یہ کام کر رہے ہیں یا کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ جو آرگومنٹ لگائیں گے یہ آرگومنٹ تو ہوئی نہیں سکتا کہ ایک نوبل پرائز وینر کو آپ اپنے شہر میں اپنے سکول میں جہاں آپ کے اپنے بچے پڑھتے ہیں ان سے کہیں نا یہاں نہیں آنی چاہیے اور اگر کسی گورے نے اپنی وائٹ گلٹ کے حساب سے یہ بھی تو سمجھئے نا یہ ویسٹ کے اندر یہ بھی تو مرے جا رہے ہیں ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے کوئی جس کو کوئی وہ تکلیف ہو جائے ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ریسزم کے خلاف آپ کھڑے ہیں ویری گوڈ لیکن ہم جو ایفریکنز کو کالیا کہتے ہیں ہمیں بھی تو کچھ آپ تو لے نا کہ ہمارے یہاں کیا ہے کس طرح ہم زبان اپنی یوز کرتے ہیں چینیوں کے خلاف کالوں کے خلاف ہندوں کے خلاف اس کا کوئی وہ ہی نہیں ہے تو اب دیکھئے ہم نے تو اپنا جو کر سکتے تھے لکھا چھپا بھی ہندوستان میں بھی چھپا یہاں کینرہ میں بھی چھپا شاید کسی کو شرم آ جائے شاید کچھ گریبان میں جسے ہم کہتے ہیں جھانک کے دیکھ لیں اور شرم آ کے اللہ سے توبہ کرے اور اس بچی کو بولنے کی اجازت دے جس کو آٹھی کھے کو ریلیجینس نے کئی سال از سیکس لیو رکھا ہر کوئی ہر اچھی چیز نہیں کر سکتا لیکن ایوری وان کن ٹیک سٹیپ ٹو ایلیوییٹ ڈی سفرنگ آف ڈی آدھر ہر وقت اپنا نہ سوچیں اس بچی کے بھی ماں باپ تھے جو مار دیئے گئے اور یہ کہنا کہ وہ تو یزیدی تھے آدھے مسلمانوں کو تو یہ نہیں پتا کہ یزیدی is not وہ یزید جس نے امام حسین کو مارا تھا یزیدی is a completely different religion very closely associated with hinduism and with zoroastrianism کیونکہ fire worship بھی ہے آپ ان کا genocide کرنے کے بعد ان کی بچیوں کو rape کرنے کے بعد انہی بچیوں کو پھر الزام لگانے کے نا 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 آپ کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام ہو جائے گا اور پھر لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے بجائے کہ کہیں یہ برے کام روکو لیکن کیا کریں یہ کچھ ہمارے دوستوں کی جنگ چلتی رہے گی فیار எ کے لئے conferenceстو پہ رہا یزید متزش medically انظروں میرے پیو اور موزلی seeking کیاک نہیں ہے ینکہ نے بہت compassion کو معمائی نہیں ہے کا constitution رہے پہ شہیٹا جائے م Eth chloride شنگ ہائے في بھل specified جات اور مشکل کو کیاکتا called جزیدی بے چی اٹھول اس نے کو استفتارaya خطور کیا فکر رہا چیز اللہ یا نوازم ہے نے جب پاک اور جمچ روس نے طاعت کا کی اہلیا گناتھ سمارے پر ثام verr mutations that you have been promised that might be a bit too late by then because وہ کیا کہتے ہیں اردو میں اوپر والے کہ یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں یہ جنہوں نے ریپ کیا ہے مرڈر کیا ہے یہ اگر ہے بھی کہیں جھنم میں تو اس وقت ان کے کباب تلے جا رہے ہوں گے کوئی ہورے ہورے نہیں ملیں گے آپ کو آپ اسی طرح ترپیں گے جنہوں نے آنکھیں بند کر لیں اب اچھی کے الزام لگا دیا کہ اس کی وجہ سے ہمارے مسلمان جوانوں کو جوش آیا اور انہوں نے ریپ کر دیا برکہ کیوں نہیں پہنتی تھی وہ یہی ہے نا اسی لئے تو ہزاروں کے حساب سے عورتیں ہندوستان میں برکے میں ڈال دیتے ہیں مسلمان اپنی بیٹیوں کو بی بیوں کو بہنوں کو آپ کا ذہن کہیں اور جاتا ہی نہیں ہے بھائی جوتا ایجاد کرلو سوئی ایجاد کرلو بتی ایجاد کرلو لاؤڈ سویکر ایجاد کرلو کچھ تو کرو کام کی بات سوائے اس کے کے عورتوں کو دبا کے رکھنا اپنی اپنی شرمگاہوں کو چھپا کے رکھو اور بھائی تیرا موں جو ہے اس میں شرمگاہ ہے مردوں کو پہننا چاہیے ہندوستان میں برکا اور عربوں کا کیا ہے وہ اپنا الٹا پہن لیں تاکہ انکوں کے عورت نظر نہ آئے ایک پاگلپن کا دنیا بھر میں ہے جہاں عورت نظر آئی دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا ارے بھائی مر جاؤ گے مل جائیں گی سب کا پھل میٹھا ہوتا ہے اگلی دفعہ کے لیے اجازت دیجئے مجھے پھر ملیں گے انشاءاللہ نادیا مراج ٹورانٹو میں فیبرری کے اندر بھولے گی میں بھی جاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کیا کہا اور ہم اکیلے لڑتے رہیں گے انسانیت کے لیے صرف مسلمان یا صرف ہندوستان یا صرف ہندو یا عیسائی کے لیے نہیں ہم سب جب بسترے پہ پڑے ہوتے ہیں تو ہمیں خون جب لیتا ہے تو ہم نہیں پوچھتے ہیں کہ کافر کا خون ہے یا نہیں ہے گوشت پہ ہمیں بہت زور ہوتا ہے حلال ہونا چاہیے خون پہ نہیں نہیں خون کسی کا بھی مل جائے ہماری جان اٹھکی ہوتی نا پھر ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے اجازت دیجئے جہن